السلام علیکم سائل بھئی سائل بھئی یہ سورے کاف میں جو وہاں پہ یعنی ڈسکس کیا گیا کہ وہاں پہ وہ حضرت زوی کرنین جب وہاں پہ پہ پہنچے تو اٹس سیمز لائک کہ وہ سن جو ہے وہاں پہ گیا وہ تو بات بلکل کلیر ہے وہاں سے تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن میں یہ مطلب دیکھ رہا تھا ڈیویڈ بود یہاں سے اس طرح کی مطلب ایک کریسٹین پریسٹ تھے تو انہوں نے یہ بات یہاں سے نا ایک لنک کریٹ کیا تھا کہ یہ حدیث جو ہے یہ سنان ابو داؤد میں ہے کہ اس طرح کے وہاں پر یہ ہے کہ حضرت ابو زرغفاری وہ کہتے ہیں کہ میں نبیر اسلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور اسی طرح وہ ساری حدیث ہے جو بھائی وقاس بھائی نے ساری جو سائٹ کیا تو اس سے پھر انہوں نے یہ لنک کریٹ کیا کہ جب اس کی ایک زیرٹ ٹرانسلیشن آپ یعنی آپ کے پروفیٹ نے جو ٹرانسلیشن کیا ہے کہ وہاں پر تو اس کی یعنی وہاں پر وہ ایک مڈی وہاں پر تو حدیث میں الفاظ ہے کہ ایک کیچڑ والی جگہ ہے کہ جہاں پر سورجا کے غروب ہوتا ہے تو وہ پھر اور پھر اسی طرح ایک سیمولٹیشن اس کی صحیح بخاری میں بھی موجود ہے تو وہاں پر تو وہاں سے تو آپ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک وہ قیامت کا ذکر ہے اس کے اندر تو لیکن یہ والا جو ہے نا فور ٹاؤزن ٹو اس میں تو کسی طور پر ہم یعنی تعویل نہیں کر سکتے یہ یعنی ایک بہت بڑا کوششن ہے جو میرے ذہن میں آیا تھا اور کیونکہ یہاں پر یہاں پر تو ڈیریکٹ مڈ کا ذکر ہے یعنی کیچڑ کا ذکر ہے کہ جہاں پر سورج وہاں پر جا کے غروب ہوتا ہے اور وہ اس ٹائم وہاں پر یعنی سہلے سمندر بھی نہیں تھے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ وہ سہلے سمندر ہیں تو وہاں پر it seems like it's setting in the muddy تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تو اس کا پھر ہم کس طرح سے انہی آنسر کریں گے یہاں پر میں نے آپ کو اس لئے وہ آیت بتائینا کہ یہ یہ تیر رہے ہیں جتنے بھی تیتارے ہیں اور سیارے ہیں یہ سب تیر رہے ہیں اپنے 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 ٹریکس کے اندر اور یہ خاص طرف چل رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ نتا ہے نا اللہ مستقر اللہ کہ یہ اب اس اپنے اینڈ کی طرف موو کر رہے ہیں وہ تیر رہے ہیں تو پانی میں تیر رہے ہیں اب مڈی میں نے اس لئے بھی ہمیہ کا جلد ہے نا مڈ کا وہ اتنا ضروری ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ آپ کا سوال مجھے لگتا ہے یہ ہے بلہ بھی پیرا فریز جو کوسٹین کہ وہ تو اینڈ آف سن اور اینڈ آف اینی سٹار تو مڈ میں ہو گئی ہوگا یہ اس حدیث میں روز ٹونٹی فور سائیکل آور کی سائیکل کے اندر وہ مڈ میں جاتا ہے یہ یہ ہے اس حدیث کا مطلب آپ کے خیال سے میرا میرا میں نے یہ سمجھا ہوں آپ کے سوال کو میں صحیح سمجھا ہوں مطلب جو انہوں نے بھی لنک کریٹ کیا تھا وہ بھی یہی کیا تھا کہ جس طرح ایک عام عرب کجھا بات سمجھائی جائے گی تو وہ تو یہی ہوگا کہ ایک اس نے تو یہ یہ ایک سائیکالوجی ہے جو کہ پاکستان میں ضروری آئی بی آر یہ میرے اور آپ دونوں کو بتائی گئی ہے کہ عام عرب کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ السلام وہ احکام اور جو ہے نا کیا احادیث جو ہے نا زخیرہ کٹھا ہوا نہیں یہ قیامت کے خاص قیامت تک پیدا ہونے والے خاص نون عرب کے لیے بھی وہی عادیث ہیں ا Visit نبی اللہ السلام کو سمجھے نہیں لوگ کہ نبی الاسلام کے اوپر ذمہ داری کیا تھی یہ اس لیے ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ عام عرب کو کیجول بات کرنا اور علماء کے لیے خاص بات کرنا نبی اللہ السلام تمام تھا اس کو جوا میعوالقالمی کہتے ہیں نبی اللہ السلام نے اپنے باروں نے شعط تمائے تو وہ نبی علیہ السلام کی کوئی بھی حدیث جو ہے وہ اس طرح لیے نہیں لیکن تو عام بندے کے لیے ہے تو ہمیں ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہے تو ایسے نہیں ہے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا سورج کی غروب ہونے کے بارے میں نبی علیہ السلام نعوذ بلہ نعوذ بلہ کوئی اس کو کوئی بہلا خوصلہ تھوڑی رہے ہیں اتنا بڑا واقعہ خود ارشاد فرما دیا کہ سورج کس چیزوں میں غروب ہوتا ہے پھر تو باقی کی تمام حدیث کو بھی ایسے ہی لے لیں اگر اس فلسفے کو پکڑ لیا ہم نے تو پھر تو کوئی بھی حدیث جو ہے وہ عام عرب سے اوپر نہیں آئی گی کیونکہ ساری ہی ساری حدیثوں کے آگے کئی نہ کئی بھی عام عرب بیٹھا ہی ہوگا سو آپ نے صحیح کہا کہ جس can be taken as not relevant to the ذulkar man journey it could be taken as a daily journey of the sun and I swear it can be this is such an amazing thing کیونکہ یہ اکیلی حدیث نہیں ہے سورج کے بارے پر حفیل اسلامی شاہ فرما ہے کہ سورج روز رات کو اللہ کے عرص کیا کے سجدہ کرتا ہے پھر یہ اجادت چاکتا ہے کہ صبح میں آؤں کے نہ ہوں اور پھر اللہ تعالی اجادت دیتے ہیں تو صبح آتا ہے تو مگر اس کے لئے لمبی explanation ہے کیونکہ وہ صبح اور جو رات کونسا کے اسلام میں ہے قرآن میں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سورج جو ہے وہ زمین کے شیڈو میں چلا گیا اور رات ہو گئی اور سورج پھر جب زمین گھومی تو اس کا شیڈو ختم ہوا اور سورج سامنے آ گیا رات کو فیزیکل انٹیٹی کے طور پر اللہ تعالی نے آیا سورج نہیں زمین کے شیڈو میں آتا ایک سپیشل this is an envelope that covers a certain part of the planet of course سورج سامنے نہیں ہوتا مگر اللہ تعالی نے لائل کو پہلے بنایا اور نہار کو بعد نے بنایا لائل ابن نہار اگر نہار پہلے بنایا ہوتا تو ہم سمجھ دیتا تھا کہ the absence of نہار is لائل but now لائل was created separately very long discussion and I'm sure I'm hoping you understand کہ میں کیوں اس کو پس چھوٹا کر رہا ہوں کیونکہ رات اور دن کے concept سے یہ بہت کلیر ہونے چاہیے کہ یہ دونوں احادیث جو ایک آپ نے بتائی اور ایک کہ میں نے عرش کے سجدہ کرنے والی یہ سب کی سب رات کو سورج کے عرش کو سجدہ کرنے والی بات پہی ہے اور جب یہ بتا دیا کہ عرش پانی کے اوپر ہے تو وہ ہوئی پانی ہے جہاں سے سورج نکل رہا ہے اور آ رہا ہے کیونکہ رات کو تو آتا ہے اس پانی کے دن سے اب ظاہر ہے ڈریکٹ عرش میں اوپر سجدہ کرتا ہے کہ نہیں عرش کے سامنے sorry that's subject to discussion subject to your perspective but yes it is not up for discussion جو آپ نے مطلب اس کو بھی میں نے اشارتاً کوڈ کیا تھا کہ سری بخاری میں جو مطلب موجود ہے نا کہ وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اس میں یعنی ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو اس میں اینڈ پہ آتا ہے کہ اسے پھر بعد میں اجازت نہیں دی جائے گی اور کہا جگہ کہ جہاں سے آیا وہیں سے واپس چلا جا کیا سائنٹیفکلی یہ بات پروون ہے کہ اس دنیا کا یعنی ارت کا یہ کبھی اینڈ ہوگا اور پھر یہ سورج جو ہے وہ ویسٹ سے ہوگا کیا اس کی کوئی تھیوری ہے یا اس طرح کی کوئی مطلب کوئی بیس ہے اس طرح کی سائنٹیفکلی سائنس جہاں تک جو پہنچی ہے قرآن افاق تک جہاں تک اس نے اپنی جسٹ لگائی ہے وہ یہ کہ یہ وہ سٹار ہے جو ہمارا سن ہے یہ وہ سٹار ہے جو کسی اور اپنے ملکی وے کے بلاک ہول کی اندر نہیں جائے گا یہ وہ سٹار ہے جو خود بلاک ہول میں کنورٹ ہو جائے گا یہاں تک پہنچی ہے سائنس پر جب تک when it comes down to the sun revolution of the planet ہے نا یا پھر کمیلنے revolution وہی رہو سورج جو ہے نا وہ دوسری طرف سے نکلے کا ظاہر ہے وہ تو ہے حدیث کے فجر کا وقت اتنا لمبا ہو جائے گا کہ لوگ پھر انطلاع کریں گے سورج کیوں نہیں آیا اور پھر بات چیز شروع جائے گی کہ سورج کیوں نہیں نکل رہا اور لوگ اکٹھے ہو جائیں گی اور اتنے میں سورج مغرب سے واپس بلند ہو جائے گا یہ ہے اس حدیث جب سورج کوئی کہا جائے گا نا کہ جہاں سے آیا وہی سے واپس لوٹ جا تو یہ وہ ایک دفعہ سے ہوگا اب اصل میں نا اس کے اندر بہت بڑا نکتہ یہ چھپا ہوا ہے کہ اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے یہ بہت بڑا نکتہ ہے اس لئے میں اس discussion کے اوپر ابھی نہیں جا سک ہوں گا کیونکہ سورج کے مغرب سے نکلے سے توبہ کا کیا تعلق ہے یہ تو بڑی نشانی اللہ کی جو آگئی اس کے بعد بھی ہے کہ انشانی آنی ہے ابھی تو دعبت اللہ رب نے آنا ہے سو اندرسٹین there's a little too much you packed up such a comprehensive question that if i open this or pass this this sort of a question کوئی آٹھ میں کیٹیکنیز نکل میں آپ کو ساف ساف بتا رہا ہوں ہی نہیں کرا رہا ہوں میں کلیلی بتا رہا ہوں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں ہمارے لئے بہت بڑی انسیکلوپیڈیا کھولتے ہیں سائنس لیکن یہ نہیں بتا سکی ابھی تک کہ ایک لینٹ کی ریولیوشن لیسے سیوں کے سائنس پہ ہی لیتے ہیں کہ ایک لینٹ ایک سٹار کے گئے ریولیوال کر رہا ہے سو فور دی سٹار تو ایچی کم فرم دی ویس دی سن دی پلینٹ ہی پورے سال یہ پورا سال کا چکر لگا دی ہے پلینٹ جو اپنے ایکسس پہ ریولیوال کرنے اس سے دلدار نکل تو وہ جو ہے ریولیوشن now it's not just have to stop it has to come in reverse دیکھیں اب وہ کیا پورا دن جو ہے وہ سورج اسی طریقے سے ایک سائیکل پوری کرے گا نہ حدیث میں ایسا نہ قرآن میں بس سورج طلوع ہوگا مغرب سے وہ پوری کی پوری سائیکل کرے گا کے نہیں no we don't know کہ مغرب اس دن جو ہے وہ جپین میں شام ہوگی ساری جپین میں غروب ہوگا اس دن بھی کیا پتہ امریکہ میں ہی غروب ہو چاہے میں بسے اس وقت کرن میں آپ کی بات کروں مگر لے گا امریکہ سے اور پھر واپس جائے گا we don't know that so کیا پتہ تھوڑی دیل کے لیے ریورس ہو یا پھر پورا ایک سائیکل ریورس ہو جائے ٹھیک ہے مگر چونکہ اس کے بعد دوبارہ سے مشک سے نکلنا ہے the planet has to turn around on its own axis just like the current axis the current revolution تو یہ لگتا ہے کہ ابھی تک کہ یہ جو ہے پلانیٹ وہ تھوڑی دیل کے لیے ریورس ہوگا اور پھر واپس اپنے مومنٹم کو کیری کرے گا اب وہ مومنٹم کو کیری کرنے کے لیے یہ ہمیں فیزیکس کے طرح ہی پتہ ہے کہ اگر ایک سفیر کو ریورس مومنٹم دینا ہو اور وہ اس کو ہلکا سا جرک لگے تو وہ تھوڑی دیل کے لیے ریورس مومنٹم میں آئے گا اور نیچرل مومنٹم کو واپس ری انکیمپسلیت کرے گا وہ واپس اپنی سپین پکڑے گا یہ ہر سفیر کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ ایک بال کو زمین پہ پھیک اس کو سپین کرتے ہوئے تو جب وہ زمین پہ ٹکراتا ہے تو انٹی سپن دیتا ہے اور واپس سپن اپنی مینٹین کر لیتا یہ ہر مطلب اس بندے کو پتا ہے جس کو فیسکس کا تھوڑا بہت نالیج بھی ہو تو یہ لگتا ایسے ہی ہے کہ فیسکس کے تو یہ پچھلتا ہے کہ ارث will actually go into a bump and will go in reverse and then will maintain the regular spin so اس کے تھوئی میں یہ بات سوچنے میں مجبور ہوا تھا کہ پورا دن کا سائیکل اللہ کے نویل اسلام میں شاہر ہو گا مگر مشرق میں غروب ہونے کی حدیث نہیں مگر سے نکلنے کی حدیث نہیں جزا اللہ سائل سائل یہ واقعی میں بہت ڈیٹیل اور بڑا ڈیٹیف ٹاپک ہے اس کو میں صورت آف میں بہت سی چیزوں کا اڈریس کیا ہو ہے آپ عبد الرحمان اس کو ضرور سننا